بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آلیڈی بات کر رہے ہیں اور آج ہم جس طرح کے بات کریں گے وہ ہے سوپ سکلز کہ کس طرح ہم ان سوپ سکلز کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف میں ہلڈی سینجز لے کے آئے ہیں ہم آلیڈی سکلز نہیں آرہی آپ کیونکہ آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کا شاید مائک آس ہے سر آپ مجھے سنبا رہے ہیں اپولوجیس مجھ سے نہیں بتاتا سوری ویورڈ جی تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ جن لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ان کو بتا دے چلوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایڈپٹیشن آف سکلز تو برنگ ہیلڈی چینجز جیسے سر نے بتایا کہ ہم لوگ آج بات کریں گے سوپ سکلز کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کو اپناتے ہوئے اپنی لائف میں ہیلڈی چینجز لاس سکتے ہیں تو سر میں ٹاپک کو سٹارٹ کرنا چاہوں گی اور میں سٹارٹ بھی سوپ سکلز سے کروں گی کہ آپ مارے ویورڈز کو بتائیں کہ سوپ سکلز ہیں کیا بیسکل جی سب سے پہلے سوپ سکلز کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آج پوچھا کر آپ مصورت صاحب کا بہت اور آج سر کا برڈ ہے تو میں اس کا سپلٹ فارم کے توجہ سے آپ کو دعا دینا چاہوں گا اللہ پاک آپ کا سایا اور دستے شفتت ہمیشہ ہمارے سر اوپر اس طرح قائم رکھے اور آپ کے اس مصطب کو دوسنوں تک پہنچائے ہمارے توجہ سے اور سب کے توجہ سے بہت شکریہ تک اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں سوپ سکلز کیا ہوتی ہے جو سوپ سکلز ہیں کسی بھی شخص کی خصوصیات یا رویوں کا یا آداب کا ہم پہ جی شہر ایسیو ہو گیا ہماری گیس کے ان پر لیکن یہاں پہ میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کا کوششن پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے اس ٹاپک سے ایلیٹڈ تو لازمی کمنٹ کر کے بتائیں ہمیں تاکہ ہم جو ہے آپ کے تمام کیوریز ہم اپنے گیس سے کلیر کروا سکیں آپ کو جو بھی کیوریز ہیں سوفٹ سیل سے رگارڈنگیاں پھر کس طرح سے ہم سوفٹ سکلز کو اپناتے ہوئے اپنی لائف کو بہتب ہے تو آپ کو جو بھی کیوریز ہیں سوفٹ سکلز بنا سکتے ہیں ان میں ہیلڈی چینجز آ سکتے ہیں اس ورے میں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سچ چاہ رہے ہیں تو آپ وہ لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کیونکہ ہم اس کو انشاءاللہ ضرور کانسیل کریں گے اگر آپ کو سیجیشنز ہیں تو ان پر ہم انشاءاللہ چاہیں اپنے سیشنز بھی کنڈکٹ کروائیں گے جی سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ بسکلی وہ ہماری اگزانک لائف سے بہت زیادہ مفضل ہے ہماری اگزانک لائف ہمیں کچھ محاصل سے نہیں روشنات کرائی جاتا ہو کر ایک ٹیم کی طرح ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم پر پر فارم کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے ہمیں جب ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے ہمیں اسے یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ پلانچ چچا کے بیٹے کے برابر کے مارک لینے ہیں یا اس سے زیادہ مارک لینے ہیں ہم نے کبھی اسے یہ بات سکھائی ہی نہیں کہ اس کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی طرح ہم کام کر سکتے ہیں تو اسے ہوتا کیا ہے ہمارا بچہ اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہتا ہی نہیں وہ صرف اپنی ذات تک رہ جاتا ہے اور باہر نکل کے دوسروں کے ساتھ مل کر ترسکی کی جو دھے ساری راہیں اس کے سلیے ہم وہاں پڑی ہوتی ہیں وہ ان کو ڈھونڈ ہی نہیں پاتا بسکلی جو سکل دیا ہے وہ تین کٹیگری کیا ہے پس کٹیگری ہمارے پاس ہارڈز کی جو کہ ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کوئی بھی آپ پروفیشن میں ہیں ٹیکنڈ کیٹیگری ہے میڈل سکل جن کو ہم اداع دے زندگی کہتے ہیں اس کیٹیگری جو ہے وہ ہے سکل سکل کیا ہے ان کو میں واضح کرنے کے لیے ایک درگس کی نسال لے لیتے ہیں ایک درگس سے آپ کی طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ درگس سے پھل لے سکتے ہیں اس کے سائے گن سکتے ہیں یہاں پاس ایک درخت ایسا ہے جس کے اوپر خاردار بھاڑیاں لگی ہیں خاردار کانٹے لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایک سیٹویشن ہے کہ آپ کے پاس کھول لگے ہوئے ہیں اور اس کی ایک آپ اس درخت کے پاس جانا ساہیں گے جس کے اوپر کھول لگے ہوئے ہیں اور جس کی مہت ہے ٹھیک ایسا ہی یہاں پہ ہے جو ہماری ہارڈ سیر ہیں ہماری درائیونگ کا آنا یا درائیونگ کرنا سیٹنا ایک ہارڈ سیر لیکن درائیونگ ہونے کے ساتھ اس سے آپ کو جوب ملتا سکتی ہے آپ نے اردز کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہے آپ کس طرح ان سے بات کرتے ہیں یا دوری ویور ڈرائیونگ پروسس کوئی ایسی مشکل در پیش آتی ہے کوئی آپ کو اوورٹیک کر کے جا رہا ہے آپ کا وہاں پہ کیا ریاکشن ہے آپ اپنے اردز کے لوگوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں یہ چیزیں تو ٹھیک اگر آپ اس کو مشابیت دیں جس طرح کے وہ درخت کا جس کے اوپر پھول لگے ہوئے تھے آپ اس کے نیچے بیٹھنا چاہیں گے تو یہاں پہ بھی لوگ اُس شخص کے پاس آنا چاہتے ہیں اُس شخص پر وہ ہمارے ساتھ اُس کی کمپیٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے ہم اُس کے ساتھ رہنا کام کرنا اور اُس طرح بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو جو صورت کی دراصل کیا ہے ہماری جو جتنے بھی رویئے ہیں یا آدابی زندگی ہیں وہ ان کا وہ مجموعہ ہوتے ہیں جو ہمیں انگیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں بات کرنے میں ہیلپ آس کرتے ہیں جیسے کہ احمد پراز نے جیسے کہ باتوں سے پھول جڑتے ہیں سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں جب یہ سیچویشن آ جاتی ہے تو ہمیں وہ شخص پسند آتا ہے جو اچھے سے بات کرتے ہیں جس کا رویہ اچھا ہے جو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محبول ہے تو یہاں پہ بھی اگر ہم اپنی بات کو میں استثار کے ہاتھے میں لے کے آؤں تو ساپ سکلز وہ ہیں جو ہماری ہارڈ سکلز کو نکھا رہے ہیں تو ساپ سکلز ہمیں روز مرا کی زندگی میں کام کر رہے ہیں کہ اسی معاشرے میں ہماری جو رسپونسٹیبیلٹیز ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے ساپ سکلز بہت ضروری ہیں اور اگر ہم ان کو ڈسکرز کرتے ہیں کہ کون سی ساپ سکلز ہیں اور کس طرح جی جی سر جی سے آپ نے بتایا ہے کہ معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری ساپ سکلز بہت زیادہ ضروری ہیں کہ کتنی ضروری ہیں مطلب سے ایک ضروری ایک کمپننٹ بتایا ہے آپ نے ایمپورٹنٹ کمپننٹ بتایا ہے تو اس کی ایمپورٹنس پہ ذرا ایک فرصہ اس کو ہائیلیٹ کر دیں یہ کتنی ایمپورٹنٹ ہیں اور اس کا اگر ہم بات کریں کہ کردار کتنا ہے ہماری زندگی میں دکٹر میں یہ آپ کا قوشن بہت اہم ہے اور اپنے سامین سے میں گزارش کروں گا کہ یہ انٹروڈیو ختم ہونے کے بعد ہماری بار اس کو وزیڈ کریں آپ کو وہاں پہ یہ بات پتا چلے گی کہ آج سے بیس سے پتیس سال کے بعد جو اپکمنگ سٹریٹیجیز ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے یا جو گلوبل فرم کامنگ ہے گلوبل اندسٹی ہے وہاں جس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے ان کی خصوصیات کی ایک لسٹ دی ہوئی تو وہ لوگ اس دنیا میں یہاں پہ اچھا پر فرم کر سکتے ہیں کسی جو انڈسٹین یا کسی کی واک آف سلائٹ کی ہم بات کر لیں یہ لوگ اچھا پر فرم کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن میں سب سے اہم ہے کمیونیٹیشن آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں آپ کریئٹیو ٹھینٹ ہیں کے نہیں ہیں کیا آپ میں پرابلم سالونگ جو ایک کیپابلیٹی ہوتی ہے کیا آپ میں وہ ہے کے نہیں ہے آپ میں لیڈرشپ پوالیٹی ہے کے نہیں یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو ہماری سوک سکنز کہلاتی ہیں اور یہی ایک بڑی لسٹ وہاں پہ موجود ہے کہ اگر یہ خصوصیات ہوں گی تو بھی آپ کسی بھی واک آف لائٹ میں اچھے سے پرسوم کرتے ہیں جس طرح کہ ہم بات کریں اہمیت کی حالی میں سٹرنپورڈ یونیورسٹی میں ایک تحقیق کی گئی اور جس میں یہ بات سامنے آئی کہ کسی شخص کی ترقی میں جو اوورال وہ پراغریس کیا کسی شخص کی کتنا کردار ہے جب یہ چیز دیکھی گئی تو ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ پھر 15% کانٹریبیوٹ کرتی ہیں ہارڈ سکلز پھر 15% کانٹریبیوٹ کرتی ہیں 85% کانٹریبیوشن ہماری سوف سکلز کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپورٹیز تو ہیں ہمارے پاس جو مین کور پوالٹیز ہوتی وہ تو ہیں لیکن ہم مار کیوں کھا جاتے ہیں ناکامی کا سامنہ ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے کیوں کہ ہمارے پاس ٹاپ کل ویل ڈیو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم ایک اور انتہائی سنجیدہ پوائنٹ سامنے جو تحقیق کا حصہ ہے کہ 80% لوگوں کو ان کی جوگ سے اس وجہ سے نکال دیا جاتا ہے اچھے سے پر فورمس نہیں اچھے سے بات نہیں کر پاتے اس طرح اگر ہم یہاں پہ اہمیت کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑے نام کے اگزمپل لینا چاہوں گا مائیکل جورڈن ایم جی کون نہیں جانتا ہوگا جس کو سپورٹ سے لگا ہوگا تو وہ ضرور ان کا نام جانتا ہوگا مائیکل جورڈن امریکن پارمر باسکٹ بول پلئیر تھے ان کی جو لائیس اسٹری کو دکھا گیا تو ان کا کہنا ہے کیونکہ اپنی ساری جنگے نائیس کر بھی ترینٹی سکتے ہنڈرڈ گیمز ایسی تھی جو جی سکتے تھے لیکن نہیں جی پائے اس کی کی اس کی ریزن یہ تھی وہ اپنی آخذات کو تمجھ خود ہی کھیلا چاہتے پھر انہیں یہ کہا کہ جب میں نے یہ ساری دیکھ لیا اور تھی الرا اب یہ ہماری صاحب کیز ہوتی ہے جب ہم ساتھ کریں ہم ساتھ کریں ہم ہم ساتھ او اپ نیس ورڈ باکت 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 جو ہم ہم ہمارا انر ہے جس مقصد کے لیے ہم بنے ہیں جو ہم کر سکتا جب ہم کسی جوب ہولڈر کی با کرتے ہیں کہ جوب کر سکتا ہے تب ہی اپنے ویورٹ سے کوئیسٹن بھی لیتے چلیں یہاں بھی ایک کوئیسٹن ہمارے پاس ایک ویورٹ کے پاس سے آیا تھا ایک ویورٹ پوچھ رہے تھے جی انورٹ پوچھ رہے ہیں کہ صافٹ کلز لرنڈ کرنے کا بیس پلیٹ فارم کون سا ہے کل کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو پہلا پوائنٹ کون کون تھی ہیں جن کو آپ لیک کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پروبلمز آ رہے ہیں اگر آپ ان سوکس کل کو اڈاپٹ پروبلمز آ رہے ہیں کیا کیا پروبلمز میری زندگی میں آ رہے ہیں جب آپ نے یہ سکتے ہیں آپ اس کو اس شخص کو پریکٹس شروع کر دینا ہے کیونکہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب آپ نے ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کہ یہ کام اب میں نے نہیں کرنا یا اگر جو کام نہیں کر رہا تھا تو اب میں یہ کام کرنا سٹارٹ کر دوں گا یہ مجھے اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ہمارا جو دماغ ہے نا یہ پریکٹس نے اس سے بہت طاقتور بنائے کر رہا ہے اور ہمارا دماغ ایک اس کو نفع ہو رہا ہو فائدہ ہو رہا ہو نا کر نہیں کی وجہ سے آپ کو کہاں کہاں آپ کا برین اس کے آپ کو آپ 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 کی آپ آپ اس کو اپنی عادت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک سپیس سے گزرنا ہے ہم کوئی بھی سکیل سب لیتے ہیں جب ہمارے پاس ایک ریزن ہوتی ہے ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں یا ہم تب کر رہے ہوتے ہیں اس کو نا کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا اس کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہم تب ہی جاگے پر فارم کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹرم سے گزرنا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ایس ای ای یہاں پہ میں کفور یوز کرنا چاہوں اس بات کو سمجھانا ایک کسی بھی ایک شخص کی اگزمپل لے لیتے ہیں لوگ اسے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں وہ روز یہ بات سوچتا ہے کہ مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے لیکن نہیں کرتا اپنا فرس ٹیپ وہ نہیں لے پاتا اس کو وزن کو کم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پاتا یہاں تک ایک وقت آتا ہے اسی طبیعت میں سنجیدہ قسم کا بگاڑ آ جاتا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں ڈاکٹر سے کیا کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اگر اب آپ میں اپنا وزن کم نہ کیا تو آپ کی موت بھی واقعہ ہوتی ہے وہ کنیکٹ ہو گئی یہ ایک ایموشنل تھوٹ تھوٹ اپ ڈاکٹر ابھی وہ ازن کم نہیں کرے گا وہ وزن کم کرے گا کیونکہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے آپ کی سکل اس کو ڈاکٹر کرنا ہے ایموشنل کے ساتھ یہاں پہ میں ہلپ لینہ ہرکن ہیں اور ان کی ایک بک ہے جسے برین رولز کے نام سے یہ بک ہے بٹا اس نے یہ بات آئی ہے اس نے یہ بات ہے وہ بارہ اسم کرتا ہے اور ہاری پوری باڈی کو گورنر بنا دیا تو وہ کیا لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اصول کے تحت کام کرتا ہے اصول کیا ہے دیماغ کے پاس ایک فائدہ اور نقصان کا کمانڈ میل سکی ہے اور ہم نے اپنی سارے معاملات کو ہم نے سنکرونائز کرنا ہے ہمارا جتنے بھی وہ روز لکھیں ان میں سے کچھ اصولوں کو میں آپ کے گوشت ازار کر میں چاہوں گا اپنے سامین کے کہ کس طرح ہمارا دیماغ چیزوں کو اڈاکٹ کر سکتا ہے ہم ایک بڑا ہی بیٹس لیس عذر پیش کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اڈاکٹ نہیں کر سکتے کسی صلاحیت کو نہیں اپنا سکتے کیونکہ ہمارے دیماغ کی فلاہیت نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو جان میڈیانیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا دیماغ جہاں سے human civilization سٹارٹ ہوئی تھی وہاں سے لے کے اب تک کیو مین سے لے کے اب یہاں مجھ کی فلاہیت نہیں ہے وہ ڈیلی بیسز پہ حالات کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے ایوالو کر رہا ہوتا ہے جس کرنا کیا ہے ہمیں کسی بھی اپنایت کسی بھی مہارت کو اپنانے کے لیے جس اس کو کنیکٹ کرنا ہے برین کے ساتھ برین چیز انکرونائزیشن کے ساتھ اس کو کنیکٹ ایوالو کرنا شروع کر دے گا اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے جیسے آلڈی ہم نے کہا کہ ہمارا دماغ نفع اور نکتان کی گیمیں ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک فیرس بنا لینے ہی ہے کہ اس کو نہ کرنے سے کیا کیا نکتان ہو رہے ہوتے ہیں دیکھیں نفع دو طرح کا ہوتا ہے ایک یا تو کوئی چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے یہ بھی نفع ہے اور ایک چیز کہ ہمارا نکتان نہیں ہو رہا یہ بھی نفع ہے تو جب ہم اپنے دماغ کو راضی کر لیں گے کہ یہ کام ہم نہیں کر رہے تھے یا یہ اس طرح کا بہیو ہم نہیں کر رہے تھے تو اگر اب اگر یہ بات کلیر ہے کہ یہ بھی نفع ہے تو دماغ خود بہ خود اس کو اڈاپٹ کرنے میں کیا کرے گا خود کو موڈیفائی کرنا سارٹ کر لیں جون میڈیا میں لکھتے ہیں کہ اگر مہارا کو اپنانا ہے تو اس کے آواز کا نقش بنا لیں دیکھیں میں نے کسی شخص کو دیکھا اس کا بہیوئر اچھا ہے وہ سب سے اچھی طرح بات کرتا ہے تو اس کی ریکو بہت اچھی ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں دوسری طرف میں ہوں میں دوسروں کے ساتھ اچھا کام نہیں کرتا اچھی طرح بات نہیں کرتا جو میرے سے لوگ ہیں ان کے ساتھ کہہ کہاں پہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس شخص نے اس طرح کا بہیوئر اڈاپٹ کیا اس طرح کی سکلز کو اڈاپٹ کیا تو اسے یہ یہ فائدہ ہو رہا ہے اس طرح اگر ہوتا ہے بسیقلی میں خود کو تیار کر رہا ہوں ایک چھوڑی سی اگزمپل لیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ لہور میں جی سلا شاپ کے اوپر پاپ کون بڑے اچھے بن پاپ کون کو سوچتے ہی سہلا خیال جو آگے گا اور سینما ہال میں موجود آپ کے جو دوست ہیں آپ نے جو مووی دیکھی آپ کا ذہن سکل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ نے کسی کو آئیڈیالائز کر لینا ہے پورپ لونڈ لینا ہے کہ اس طرح کے پاس یہ ایبیلٹی ہے اس کی بجا سے اس طرح کا اس کی سکسس ہے یہ بھیگر ہے نہیں دکتہ بہت شکریہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ مطلب سوفٹ سکل کے لیے انویس انکرائزیشن کی ضرورت ہے اور ہم اس طرح سے جو اپنی لائف ہے اس کو بیٹر بنا سکتے ہیں اس میں ہیلڈی چینڈیز رلا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اس وقت بہت کم ہے تو میں ایک لازٹ پسن آپ سے کرنا چاہوں گے اور چاہوں گے کہ آپ اس کو جلدی سے اس وائنڈ اپ کے لیے بتا دیں ہمیں بتائیں آپ جو ہمارے زندگی میں بہت ہی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں جی راکتہ باب صد سے اہم جو سوفٹ سکل جو ہم کرسیدر کرتے ہیں that is کمیونکیشن کمیونکیشن دو تارہ کمیونکیشن 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 آپ کسی بھی انڈسٹی میں کسی بھی انڈسٹی میں ہے آپ کے لیے کمیونکیشن کا فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے کمیونکیشن کمیون دوسروں کے ساتھ بات کرنا لسن کرنا ان کے ساتھ سلنا پھرنا ان کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کر کے ایک تین کی طرح بننا بہت ضروری ہے اب وربل کمیونکیشن تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں نون بوربل کمیونکیشن ہمیں لگتا ہے جب بھی ہم کسی کے ان کانٹیکٹ جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جب ہم کمیونکیشن کے فیض میں جاتے ہیں تو ہمارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے بات کرنے کا سبجیکٹ اپ انٹرسٹ کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارا سامنے والا جس سے ہم کمیونکیشن کر رہے ہیں وہ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اچھی کمیونکیشن کے لیے جب آپ کسی کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں یا آپ جاب میں ہیں اگر سوڈنٹ اپنے سوڈنٹ سے بات نہیں کرتے یا پروفیشن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سوڈنٹ ان کے ساتھ بات نہیں کرتے اس طرح جاب میں چلے جائیں تو جو کوئی بھی آنر ہے اس کے انتوائی اس کے اچھے سے بات ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا ہی نہیں سکتے تو سب سکلز ہیں میں ان کو وقت کی قلت کیا جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس کے بعد دمین آتی ہے انوارمنٹ کے مطابق خود کو اڈاپٹ کرنا چیچیں ہم میں پیشنس نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی پیم میں جا کر ہم جلدی سے اپنے مطابق چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں جب ہم ایسا نہیں کر پاتے تو ہمارے پھر مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں جوب لوگ کیوں چھوڑتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ بدا کیا ہوتی ہے جوب بری نہیں ہوتی اگر جوب بری ہوتی تو وہ جوب لی ہی نہ جاتی جوب چھوڑی جاتی ہے وہاں پہ موجود جو مینجمنٹ ہے اس کے غلط بھیجیر کی وجہ یا اس انپلائی کے غلط بھیجیر کی وجہ سے اسے نکال دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے خود کو اڈاپٹ کرنا سیکھیں ایکارڈنگ ٹو انوارمنٹ کہ کس طرح سے آپ سے کام لیا جا سکتا ہے آپ کیسے وہاں پہ کر سکتے ہیں ایکارڈنگ ٹو نیڈ آف انوارمنٹ خود کو اکلمٹائز کرنا سیکھیں اس کے بعد آپ کو کریٹیو ہونا ضروری ہے پوزیٹیو تینکنگ ہونا ضروری ہے ہر چیز کو پوزیٹیو لے کے چلیں گے تو ہی آپ اچھے سے پرپارمز کر پائیں گے جب ہمارا لگنگ ایٹی کیو نہیں ہوتا کوئی بھی ہمیں سامنے والا کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ غلط بات کر رہے ہم اس کے سلاح جاتے ہیں لیکن جب لگنگ ایٹی کیو دیولپ کر لیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایزا ٹیم ورک کرنا چارٹ کریں گے اس کے بعد موٹیویشن موٹیویشن دو طرح ہی ہوتی ہے سیلس موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے یا ایکسرنل موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو جا رہے ہیں اس کی کہ مجھے یہ ڈگری کرنی ہے ایک خواہش ہے کہ میری والدین چاہتے ہیں کہ میری ڈگری کروں تو اس میں بڑا ڈیسپرنس آ جاتا ہے ایموشنل جب والدین کی بات آئے گی آپ ایموشنل ہی ٹیچ ہو جائیں گے اور وہاں پہ بہت اچھا پر فارم کریں گے تو اپنے وائے کو تلاس کرنا شروع کر دیں اور فلیکسیبل ہونہ سٹارٹ کر دیں ایک آرڈنگ تو دا لیڈ آف یا سٹارن بہت شکریہ آپ کا بہت ہی آپ نے انٹرسنگ وے میں اور بہت ہی انفرومیٹیو آپ نے چیزیں ہمیں بتائیں ہمارے آرڈینس کو بتائیں آج کہ کس طرح سے ہم سوفٹ کیلز کو اپنا تے ہوئے اپنی لائیف کو بہتر کر سکتے آپ کا یہاں پھر اپنے ویورز کا بھی بہت شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی کمنٹ کے ساتھ ہماری سٹیشن کو انٹریکٹیو بنائے رکھا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ سب تک اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں آ رکھے گا اللہ آپ سکھ کے رکھے